تو مجھ سے جو چھوٹا بھائیاں میرا وہ بھی علاج کریا اس نے کہی کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے تو ہمارے ایک جلیل نمبردار ہیں ان کی بیٹھک پہ وہ جو ہے لٹا دیں سب لوگ کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے رات پوری رات نکل گئی اسے لیکن میں نے جب اس کے دیکھا تو ہلکی سی دل میں دھڑکن تھی اس میں میں نے وہی عرق ہی نکال کے اسے ہاں جی وہ گلہ مل مل کے اتارا وہ لیڈی مجھے مجھے بھی بھروسہ نہیں ہاں کہ قدرت ایسا چمتکار کر دے گی لیکن جاہد بھائی وہ اور ایک کیس اور ایسا میری زندگی میں زیادہ خطرناک ہوا ہے ایک دھمراولی گاؤں پڑتا تھنڈی پیاؤ کے پاس میں وہاں کے ایک تھاکر صاحب کی گھر والی جن مشٹمی پہ نند کے لیے ماوہ بناتی تھی تو اس نے ایک تو پھاڑ اتار لی لکڑی کی پھاڑ رکھی تھی ٹانڈی پہ تو وہاں سیاں پہ کالا کوبرہ پھندال تو وہ اس نے جیسے دوسری پھاڑ اتارنے کے لیے ہاتھ کرا اس کی ہاتھ کی انگلی میں کٹھا اب وہ اس کا سوسربی اور آدمی بھی گھری ہے اس نے کہ میں تو کسی نے کٹھ لی تو اس نے جو ہے دیکھا چڑھ کے اس کے آدمی نے میں وہ ساری پھاڑ پھینک دیں کچھ نہیں دیکھا تو مٹھی کے تھوہا بنا کے رکھ لیتی ہیں اکسر عورت جو طوے و بے پہ روٹین کے لیے پوٹ وہ رکھے تھے دو تین اس نے جب وہ ہٹایا بہت کالا سیاں پھن کھول کے کھڑا ہوگا وہ کودگا اوپر سیاں مار لیا اسے لی آئے وہ ہوسپیٹل تو ہوسپیٹل میں اس کے جیسے گلوکوز چڑھانے کی انہوں نے کوشش کری تو نس بلوک ہو گئی گلوکوز اس کے جو ہے صرف قریب چار چھے انگل باجو پہ چڑھی بس باقی چڑھنی بڑھوں اتنا گھاڑا ہو گیا وہ وینم سے اس کے زہر سے نس جو ہے رک گئی وہ انہوں نے لائلاج کر دی وہ ہوسپیٹل کے گیٹ پہ لے کے اور گاڑی دلی کے لیے ڈھونڈ رہے ہمارے پڑوس میں جولی گاؤں ہیں وہاں کے ایک سرماجی جا رہے ہیں نکل کے وہ کہنے لگے بھی ہے کیا بات ہے بھیڑ لگ رہی ہے کیسے بات ہے بولے کہ تم اسے جہرہ لے جاؤ پردان جی پردان جی کے پاس جہرہ لے جاؤ اور اگر اس میں سانس ہے انہوں نے دیکھی کہ بھئی ابھی تو سانس ہے اگر یہ وہاں تک سانس کی پہنچ گئی تو بچے گی وہ نو دس آدمی زاہد بھائی میرے پاس آگی رات میں رات میں میں نے بھائی نے اس کو بھی انکار کر دیا لیکن اس میں بھی مجھے دکھائی دی تو وہی عرق نکال کے گیر کے اس کی ساس نے میرے پیر پکڑ لیے کہ تم تو ہمارے بھگوان ہو میری تو ایک بہو تو بچے ہونے میں مر گئی دوسری سادھی کری میں نے پونم نام ہے اس کا کوئی بھی آدمی علاقے کا جا کے پہنچ سکے ہے دھمراولی گاؤں جی دھمراولی گاؤں میں تو اس کی وہاں تک جہاں تک گلوکوش چڑھی وہ تو خال گل گئی میں نے کہا بیٹا اسے لاج ہے تو تو کرا ڈاکٹری لیکن اللہ نے وہ جو ہے بچا دی کو برا کی کاٹھی وہ گھٹنا بھی ایسی تھی کہ گھیر بھر گیا نودس آدمی تو وہی تھے اور باقی سن کے جو ہے بہت لوگ آئے کئی گھٹنا ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے ابھی میرے پڑوس میں جولی گاؤں ہے جی بلکل کو برا نے وہ ایک میں محالہ کھول رہا جوان پٹھا لڑکا جیسے اس پہ پیر رکھ کے کسلا مارا وہیں اس کا وہاں بھٹ سیاپ کا اس نے لکل کے پہلے کاٹھا سیاپ نے تو اس نے کچھ کم گوھر کری اور اس نے کسلا جو اوپر کو بھارا اتنی دوبارہ اور کاٹھ لیا اس کے جب اس نے دیکھی دوبارہ تو کالا سیاپ پچیخ لکل گئی اس کی جوان لڑکا کالے سیاپ موت زندگی کا کھیلنا تھا بڑی صحیح بات ہے خیر وہ یہاں آب ہے رو اس کا پریوار سارا آگا روب ہے بہت میں تو کالے میں نے کسی نے کاٹھا صحیح قدرت نے جو ہے بلکل آج کئی بچوں کا باپ ہے صحیح سلام چلیں شکریہ دیکھیں پیاری ویرس اپنے آپ میں ہم بھی ان کو تہی دل سے سیلوٹ کرتے ہیں اور اپنے درشکوں کی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے میں پردھان جی آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں تہی دل سے سیلوٹ کرتا ہوں آپ کے پریمس نے آپ کی محبت کو آپ کی خربانی کے جذبے کو یقینی طور پر یہ بھی ایک پیاری ویرس اس بات میں بھی کوئی دورہ نہیں ہے بلن شہر کے اگر ہم آنکلن کریں تو یہ بھی ایک مہان ہستیوں میں کس رینی میں ان کا بھی نام آتا اور یہ وہاں پر لگتارستان بنائے ہوئے ہیں ہم سب کے یہ بلن شروع کی ایک بہت بڑی ہستی بلکل کسی ہستی سے کم نہیں ہے پردھان جی عمر جو کہ ابھی سام کے علاج کے بارے میں بتا رہے تھے آپ سے گفتگو کر رہے تھے پردھان جی ہم پوری کوشش کریں گے اس چینل کے مہدیم سے آپ اور زیادہ خدمت کر سکیں جنتہ کی سر سماج کی اور اپنے گاؤں کا اپنے کٹم کا اپنے بلن شہر زلے کا لگتار اسی طریقے سے نرنتر آپ جو ہے نام روشن کرتے رہیں گے ہمیں آشار امید ہے اسی طریقے سے آپ بہت 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 آپ کو بدھائی بہت بہت آپ کو ہم تہی دل سے مبارک بات دیتے ہیں شب کامناہ دیتے ہیں ایک نیک کام آپ کر رہے ہیں بہت مہان کام کر رہے ہیں بلن شہر واسیوں کے لیے اپنے دیش کے لیے سر سماج کے لیے یہ واقعی میں بڑی قابل تعریف ہے پیارے ورس میں سبھی کی طرف سے آپ کو بہت بہت مباربہ دیتا ہوں پردان جی بہت بہت شکریہ اور پیارے اور کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں درشکوں کو جی بس یہ یہ کہ مجھے بہت بڑا دکھ ہو بھی ہے اگر میرے علاقے میں کوئی آدمی میرے پاس نہ آکے کہیں اور ہاں کسی کے پاس چلا جا اور اس کے پاس کوئی ایسا علاج بھی نہیں ہے علاج نہیں ہے اور اس کی پھر موت ہو جاتی ہے اور اس کی پتہ لگتی ہے اخوار وغیرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت درد ہوئے کہ بتاؤ لوگ یہاں تک نہیں آپ آئے اب زاہد بھائی آپ کے مادے ہم سے لوگ زیادہ دور تک جان جائیں گے اور لوگوں کی جب تک سانس ہے جب تک خدمت کرتے ہیں نسل اور آپ لوگوں کا پیار بنا رہے جب تک ہماری زندگی ہے بلکل آپ پیارے بھر سے پردان جی نے مجھے بھی بڑا جذبات جذبات ہی کر دیا ہے اس بات میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی راچوگنی اور آپ کی عمر میں برکت کرے خیر و برکت دے آپ کے کاروبار میں کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہمارے اوپر سرپستی رکھے اور آپ سے اور کام لے بہتی نیک کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور نیک کام والوں کے لیے اوپر والا نیلی چھتری والا ہمیشہ ان کی زندگی میں ان کی خیر و برکت ضرور کرتا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو پیارے ورس عمر بھائی کے لیے سب لوگ دعا کریں ان کے اوپر والا جو ہے مالک جو ہے نیلی چھتری والا منو کامنا پوری کرے اور ان کی عمر میں برکت ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی سرپستی ہمارے اوپر بنی رہے اپنے شہر کا نام روشن کرتے رہے اپنے گاؤں کا نام روشن کرتے رہے اپنے چھتر کا نام روشن کرتے رہے اپنے پریوار اور کٹم کا اور انسانیت کا پیغام جو دیتے آئے ہیں اس میں لگاتار بڑھوتری کرتے جائیں جانہیت میں اور ایک ایسا مہانکاری ہے جس میں زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے اوپر والا ان کو اسی سلسلے سے ان کے ہاتھ سے لوگوں کی جان بچاتا جائے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں شکریہ عمر بھائی تھوڑا کھڑے ہو جائیے تو میں بڑے واقعی میں بڑے قابل اتاری پیارے ورس آپ کی طرف سے میں بہت شکر گزار عمر بھائی اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لئے اور سبی ویور سے کہتا ہوں اللہ تعالی سے نام لے کر عمر بھائی کے لئے آپ دعا کریں اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت کریں اور عمر بھائی کو اسی طریقے سے صحت آپ صحت دے اور یہ لگاتار اس کام مہانکاریہ کو اس عظیم کام کو اسی طریقے سے کرتے رہیں سیوہ جنتہ کے لئے شکریہ عمر بھائی بہت بہت شکریہ پیارے ورس عمر بھائی کا یہ میں آپ کو دکھا دوں دکھا دیجئے یہ یہ دیکھیں یہ سامنے آپ ایسے انٹری کریں گے جیمت گاؤں سے تو ایسے آپ آ جائیں گے یہ دیکھیں بائیک پہ یہ آ رہے ہیں مین روڈ آ رہا ہے گاؤں میں گاؤں جہرہ کے لئے اور سامنے یہ جو بائیک کھڑی ہے لڑکا یہ سامنے گھر ہے پردان جی عمر کا کسی بچے سے بڑے بوڑے سے